ناظرین السلام علیکم کچھ سیبل ملیٹری آفیسرز مل کے باتچیت کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کانسپٹ ہے انتہائی انٹیلیجنٹ بریلین کانسپٹ میں اسے آج آپ کے سامنے آپ کو سمجھا سکوں یہ محض ایک آپریشنل کمرہ نہیں ہے جہاں پہ اٹھارہ یا بیس یا پچیس ٹیلیویشن سکرینز ہیں بلکہ یہ ایک ایمپورٹنڈ آرگنیزیشنل پولیٹیکل اور مینیجمنٹ کا کانسپٹ ہے پاکستان جیسے ملک میں کیوں یہ ایمپورٹن یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ اس لیے ایمپورٹنڈ ہے کہ پاکستان چین کی طرح آفورٹیرین رجیم نہیں ہے پاکستان ساؤدی عرب کی طرح ایک مونارکی نہیں ہے پاکستان سنگاپور کی طرح کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے بلکہ پاکستان امریکہ کی طرح برطانیہ کی طرح اور ہندوستان کی طرح شاید اتنا پرفیٹ نہیں ہے دیموکرائٹک سسٹم جتنا برطانیہ اور امریکہ ہیں لیکن پاکستان ہندوستان کی طرح ایک نوائزی ڈیموکرسی ہے ایک ایسی نویزی ڈیموکرسی جس میں چار صوبے ہیں دو ڈیپنڈنٹ ڈیلیٹریز ہیں گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور ان صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں جہاں سینٹر میں خیبر پختون خواہ میں اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پرائم نیسٹر امران خان کی حکومت ہے اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں ایک کوئلیشن مخلوط حکومت ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی حکومتیں ہیں ان تمام حکومتوں کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اپنا انداز بیان ہے ان کے فیصلے کرنے کے انداز اور ان کی سوچ جو ہے اس میں فرق ہے یہ جو سینٹر ہے یہ جو کمانڈ ان آپریشنل سینٹر ہے نیشنل کمانڈ ان آپریشنل سینٹر یہ ایک پلاتفارم کا رول پلے کر رہا ہے یہ ایک ایسی انٹیٹی ہے یہ ایک ایسا دھانچہ ہے جہاں تمام پاکستان سے تمام سوبوں سے انفرمیشن فلو ہو رہی ہے ڈیٹا آ رہا ہے اعداد و شمار آ رہے ہیں سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ایویڈنس بیسٹ ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ یہاں پہ شیپ ہو رہی ہے اور یہ وہ ایویڈنس بیسٹ ڈیسیشن میکنگ ہے جس کی تمام سکرینز میرے پیچھے نو سکرینز ہیں یا آگے پیچھے تقریباً اور اٹھارا سکرینز ہیں یہ تمام ایک وہ پروسس ہے جہاں پورے پاکستان سے دیلی گھنٹا گھنٹا انفرمیشن جو ہے وہ فلو این کر رہی ہے یہاں روز ہر پروونس کے چیف سیکیٹریز اسد عمر صاحب کو جو اس سینٹر کو ہیڈ کرتے ہیں جو اس پوری ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں انہیں بریف کرتے ہیں اور چیف سیکیٹریز بریف ہوتی ہے آج میں نے کئی گھنٹے یہاں صبح سے گزارے ہیں میں نے یہاں میٹنگز دیکھی ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے باتشیت کی ہے بہت سی وہ ڈسکیشن آف تا ریکارڈ ہے اسے چیلیویشن کی سکرین پر دکھایا نہیں جا سکتا بکوز ایک بنیادی مقصد جو ہے اس کمانڈ اوپریشن سینٹر کا نیشنل کمانڈ اوپریشن سینٹر کا وہ یہ ہے کہ یہاں کی تمام پروسیڈنگز کو ایک پولیٹیکل رکھا جائے اور یہی وجہ ہے کہ پولیٹیشنز جب ٹیلیویشن کے اوپر آتے ہیں تب وہ ایک دستے کو کریڈیسائز کرتے ہیں پولیٹیکل بات کرتے ہیں لیکن یہاں جو ڈسکیشن میکن ہوتی ہے وہ ریشنل ہوتی ہے وہ ایویڈنس بیس کے اوپر ہوتی ہے آج جو ڈسکیشنز ہوئی ان کی اہمیت یہ تھی کہ فیڈل گورنمنٹ نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ ڈاؤنز ہیں انہیں ایز آؤٹ کیا جائے ان میں نرمی پیدا کی جائے اور تمام سوبو نے اپنی اس میں اپنا اپنی اپنی سجیشنز دیں فیڈل گورنمنٹ نے جو سجیشنز سوبو کے سامنے رکھیں اس پہ سوبو کا فیڈبیک تھا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے سندھ کے چیف منسٹر اور بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بہت سی جہاں بہت سی چیزوں سے انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں سٹیپ بائی سٹیپ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے وہاں بہت سی جو فیڈل گورنمنٹ کی ریکیمنڈیشنز اور سجیشنز ہیں ان سے سندھ نے اور بلوچستان نے ایگری نہیں کیا اور سندھ کے چیف منسٹر سے چونکہ ہم چیزوں کو دکھانا نہیں چاہتے بہت سی چیز ہم نے آج جو پروسیڈنگ ہوئی اس کو ہم نے ریکارڈ بھی کیا ہے لیکن ہم وہ پروسیڈنگ نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو چیف سندھ کے چیف منسٹر سے بھی میری بات چیت ہوئی لیکن وہ بڑے سینسٹیو ہے میڈیا کے کرٹسزن کے حوالے سے جو وہ بھی ہم آپ کو سوال نہیں دکھاتے آسد عمر صاحب سے البتہ جو میری قویسٹن آنسرز ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں گیون دی سٹرونگ ریزرویشنز جو سندھ کی طرف سے ہیں اور جو بلوچستان کی طرف سے ہیں بہت سے ایشیوز میں تو آپ کا جو ایز آؤٹ پلان ہے وہ کس طرح سے ایفیکٹ ہوتا ہے بکوز بلوچستان کی بھی ریزرویشنز ہیں بہت سے ایشیوز میں اور سندھ کی بھی ریزرویشنز آپ کے سامنے آئی ہیں وہ اس میں ایویڈنسز بھی دے رہے ہیں تو آپ کا پھر اس پر ریسپانس کیا بنے گا؟ جو پہلے بھی اگلے پیس پہلے 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 پیس کیا تھا تو پجاب میں بھی ایسپرس کی ہیں کہ بی نے بھی کیا ہے فورم ہی ہے کہ یہاں پہ آئیڈیا ہے اس کے لوگ اپنا اپنی اپنے اپنی 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 ایسپرس کریں ریویی ایسپرس کریں دوسری سے سے سن کے انسان پہ اگر فرسپیکٹر میں بنتا ہے اور اس کے بعد فیصلے کیے تھے میں جیسے پہلے پیس کر رہا تھا میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کہتا ہوں فیسل کو وہ جہاں پر ناملیر ہے کہ ہماری کومن سٹرٹیجی ظاہر ہے ائر ٹرابل میں یہ نہیں ہو سکتا گھرس ہوا اپنی ٹرٹیجی پر ہو کر رہا ہے ایک مثال کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر یونیفارم سٹرٹیجی ہونے کی نہ ضرورت ہے نہ میرے خیال میں وہ ڈیزائربل ہے مثلا دکان کتنے وجہے کھلے گی مقامی حالات کے مطابق کو پروپیسٹے کرنے چاہیے آج جو دسکشن ہوئی ہے جو جتی بھی چیزیں جو ٹیبل پر رکھی گئی یہ بھی میں آپ کو ہدا دوں کہ آج جو ٹیبل پر رکھی گئی تھی وہ جو اس کور میں رو بیٹھے ہیں اور ان میں بھی ڈیوائیڈ ہو پیلیاں تو وہ تو برینکسٹرومنگ کے سیشن چل رہا ہے امید یہ ہے کہ ان میں جب ہم ڈیسیشن کریں گے تو جو ڈریکٹلی ایفیٹ کرتی ہیں ایک صوبے کی چیز گسر صوبے کی چیز اس کے اوپر یمینمس ہی رہا ہوگی پہلے بھی ایسے ہوا تھا اور اس کے بعد فریکسیبیٹی رہنی چاہیے صوبوں کے پاس کہ وہ اپنے مقامی حالات کے مطابق فریکسکرہ سے آج اب اسے سب ایک چیز ہے بہت اس میں ریشنل ڈسکشن تھی جو ٹی وی پر ڈسکشن ہوتی ہے پولیٹسنز کی اتنی ریشنل نہیں ہوتی یہاں بہت ریشنل ڈسکشن ہو رہی ہے مساجد کھلی ہیں اور چار لاکھ مساجد ہیں اس ملک میں تو یہ تو اتنا بڑا گیپنگ ہول ہے اس پوری سٹریٹیجی کے اندر جس کے برے میں بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا بالکل نہیں ہے کچھ وجہ سے کسی وجہ سے پاکستان لوگ جو ہے نا وہ جہاں مذہب کا نام آتا ہے تو وہ بہت بڑا ریڈ پائی کھڑا ہو جاتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک کم سے کم کچھ لچک مہیا کر رہے ہیں وہ اس میں دوان جانا بھی شامل ہے اس میں کی نوزی کمانا بھی شامل ہے اور اس میں اپنے دین کے مطابق اپنی ایمان کے مطابق اپنی عبادت کرنا بھی شامل ہے ہمارے خیال میں ویسے بھی ہمارے مذہب میں تو صاحب صاحب لکھا ہے کہ دین کی اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے ہمارے خیال میں بھی اچھی قومی سٹریٹیجی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام دیں ان کو تغییر دیں لیکن ڈھنڈے کی بنیاد کی اوپر کام نہ کرے اور یہ عمومی طور پر یہ تمام کیلئی ایس کے اندر ہے اور یہاں پر بھی یہ کچھ مفتل سٹریٹیجیز ہیں کالا ہم نے باہت دیکھ سارے چیف سیکٹریز سے کمپلائنس ریپورٹ بھی لیتی کہ ترابی کی جو پروٹک پر ریسائیڈ ہوئے تھے کتنی کمپلائنس ہو رہی ہے تو تقریبا ہم نے تقریبا تمام چیف سیکٹریز نے کہا دا کو ستر فیصد بھی قریب کمپلائنس ہے بازاروں میں بھی اتھریں ہیں آپ کو کمپلائنس نظر آئے کی تو یہ کوئی میرے جانبے ایشو پر ایسا نہیں ہے تو کمپلیٹلی مختلف باگی اتیزوں سے لازمین اسد عمر صاحب کے ساتھ جو کوئیسن آنسرز میرے ہوئے ہیں جو چھوٹی سی مختصر بات ہوئی ہے اس سے بھی کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اس فورم کے اندر ڈس اگریمنٹس کو ایبزوب کیا جاتا ہے آج میں نے غالب ان اپنی پوری زندگی میں کبھی شیخ رشید احمد صاحب کو ریلوے منسٹر کو میں نے اتنا سیریس اور اتنا سومبر موڈ میں نہیں دیکھا جس طرح سے اس میٹنگ کے اندر وہ یہ پریڈ کر رہے تھے کہ اگر کچھ دنوں کے اندر ریلویز کو نہ چلایا گیا تو ریلویز بالکل بینکرپٹ ہو جائے گی ریلویز کے پاس اپنے ملازمین کو اور اپنے پینشنرز کو پیسے تنخواہ دینے کے لیے اور پینشنرز دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں اس صورتحال کے نتیجے میں میں نے شیخ رشید صاحب سے بھی ایک چھوٹی سی مختصر ڈسکیشن کی میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں شیخ صاحب پہلی دفعہ میں نے آپ کو اتنا سیریس پی اور اتنا پریشان دیکھا میں نے آپ کو آج اس میٹنگ کے درمیان جب آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے ریلویز کا جس میں کہ آپ نے کہا کہ کس قسم کے چیلنجز پیدا ہو گئے ہیں ریلویز کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں تین لاکھ لوگ ہیں پھر سیکیورٹی اور ایسٹ منیجمنٹ کی ایشوز ہیں تو کیا کریں گے کیسے منیج کریں گے آپ کو چلائیں گے یہ ٹرین چلنے کے علامت کوئی چارہ کار نہیں اگر ٹرین اب عید پہ نہ چلی تو یہ بہت عرصے کے لیے ٹرین بند ہو جائے گی اگر عید سے پہلے نہ چلی پھر یہ دو تین مہین کیونکہ یہ سیزن ہے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں جولائی کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سچ گوڑنا چاہیے جون کی تنخواہ ہم دے لیں گے کیونکہ ارنی نہیں ہیں ارنی نہیں ہیں اور کتنے آپ کے ایمپلوئیز ہیں جو ڈیپنڈنٹ ہیں ستتر آزار ہمارے ایمپلائی ہیں اور دو لاکھ پنچن والے ہیں اور تین لاکھ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں اور نی کالونیوں میں رہتے ہیں تو ان سب کو جو رننگ انکم ہوتی ہے اس سے آپ نے فیڈ کرنا ہوتا ہے ان سے فیڈ کرنا ہوتا ہے فریٹ چل رہی ہے فریٹ کی بھی چار ٹرینیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور پیسنجر تو کوئی چلی نہیں لیکن فریٹ کیوں نہیں چل رہی ہے فریٹ پورٹس نہیں چل رہے دنیا باندھا ہے دنیا سے کنٹینر کوئی نہیں آرہا امپورٹ کوئی نہیں ہو رہی ایکسپورٹ کوئی نہیں ہو رہی سوائے کوئلہ آ رہا کوئلے سے تو صرف پورا نہیں ہوتا سارا خرص پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ موڈ بھی ایسا ہے پروونسز کا وہ کہتے ہیں نہ چلائیں بھر وہ تباہ کر دیں گے ٹرین کو اگر ٹرین اید سے پہلے نہ چلی تو پھر دو تین مہینے کی انہیں مزید تنخائیں دینی پڑے گی کیونکہ اید ہمارا سیزن ہے پھر ایمل ون جس پہ آپ بہت شدت سے کام ایمل ون تو ریلوے کی زندگی اور موت ہے وہ تو ریلوے کی بیک بون ہے اگر ریلوے نہ بنی ایمل ون نہ بنی تو ریلوے میں ہونے والے حادثات کو اٹھارہ سو اکسٹھ کی ہماری پٹڑی ہے ایٹین ہنڈر سکسٹی ون کی پٹڑی ابھی تک چلا رہے ہیں سو دس از بیسٹ اپرشونٹی اور چین بھی تیار ہے اور پرائس بھی بیسٹ ہے اور ایس آرہ بی پہ بھی آر ایم بی پہ بھی کام کرنے کو لیکن اس کام کا ہوا کیا بس فائنل ہے پی سی من گیا ہوا ہے اب صرف ہائیسٹ لیبل پر چین چائنہ کے ساتھ بات کریں اس پورے پینڈیمک سے وہ ایفیکٹ تو نہیں ہوگی نہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا تھوڑا سا بجلی کے آئی پی پی کا مسئلہ بیچ میں آگیا ورنہ ہمارا ریل کا چائنہ کے ساتھ معاملات تہہ ہیں اچھا تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے تو پھر لائن آرڈر ایک سیچوشن بن جائے گی لائن آرڈر کی تو ایسی بن جائے گی اگر آپ نہیں کھولیں گے یہ شٹر ڈاؤن سب جھوٹ بول رہے ہیں بکواس ہے لوگوں نے دکانیں جو ہیں بائیس سو آدمی چھڑوائے ہیں پرائم میسٹر سے اب آپ بتائیں ایک سو چورتالیس کے طاعت ایک دن بارہ سو چھٹے ہیں جب بارہ سو آدمی چھٹے ہیں تو بارہ سو آدمی ان کے پانچ ہزار رپے کے مچلکے لے کے کچھری میں گئے ہیں تو وہاں نہیں ہوتا ڈسٹنس کا مسئلہ کریئیٹ ہوتا ہے ہوتا ہے دیکھن آپ بارہ سو بندوں کا پانچ ہزار بے کے مچلکے لے کے تین ہزار بندے کے ریجسٹر آر کے پاس تو وہاں بھی ہوتا ہے اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا لانگ ویئے یہ اب لاکڈ آن نہیں چل سکتا یہ چیف منسٹرز سندھ کو بھی سوچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی لوگ تنگ ہیں لوگ خود نکل آئیں گے بالاخر اور بہت برے طریقے سے نکلیں گے جب یہ خطرہ ہے اس کے اندر بہت سیریس خطرہ ہے جو فیڈل کارمنٹ کی ریکمینڈیشن ہے کہ دکانیں رات تک کھولی جائیں کہ زیادہ دفعہ کھولی جائیں اس سے بہتر ہے میرے خیال ہے اگر پانچ بجے تک دیکھیں بعض دکانیں ایسے ہیں جن کا چھ بجے تک کھلنا ضروری ہے کسی نے کچوری لینی ہے رمضان ہے پڑیاں لینی ہے پکوڑے لینے سموسے لینے ان کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے شہر میں رمضان کے مہینے میں یہ ٹیمپریری طور پر بھی بن جاتے ہیں میری دکان کی زیادہ آمدہ نہیں ہے میں کچوری والے کو کرائے پہ دے دیتا ہوں کیونکہ کچوری کا رش ہے تو ایٹ ایس سائٹ آپ کو چھے چھے دس دس دکانیں نظر آئیں گے سو اگر جس قسم کا فوڈ ہو اس قسم کی ٹائمیں کر دے جائے راتین شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ تو میرے مختصر سے ڈسکیشن آپ نے دیکھی اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان جنہیں شاکت خانم میموریل ہاسپٹل کی نسبت سے آپ سب جانتے ہیں لیکن آج کل وہ فوکل پرسن ہے کووڈ نائنٹین کے لیے فوکل پرسن فور پرائم منسٹر پاکستان کے فوکل پرسن ہے اور اس میٹنگ میں شامل تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں سمجھائیں ایک کومن ویور کے لیے کہ اس وقت ہم اس کورونا پنڈیمک کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں کس طرح سے یہ پنڈیمک جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں امریکہ کے مقابلے میں یا ویسپ کے مقابلے میں یہ ڈیفرنٹ ہے یہ ڈسکیشن دیکھتے ہیں آپ اسے فائدہ مند سمجھیں گے توٹ سب ایک بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ لوگ تو یہ سمجھتے چونکہ آپ کا شوکت خانم سے تعلق رہا شوکت خانم ہاسپل سے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کینسر کے ایکسپرٹ ہیں آپ یہاں انفیکشنز پر بات کر رہے ہیں میری جی جو ٹریننگ اور ایکسپرٹیز ہے وہ انفیکشنز ڈزیزز میں ہے یہی وجہ ہے کہ میں یہاں اس کووڈ کے حوالے سے بیٹھا ہوں اچھا ایک سوال جو بہت ہمارے ذنوں میں ہے ٹاکنگ بروڈلی سپیکنگ انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے ایک عام تاثر ہے کہ جتنا یہ وائرس کووڈ نائنٹین جو ہے یہ فیٹل ہوا ہے ویسٹ کے اندر امریکہ میں برٹن میں اٹری میں فرانس میں جرمنی میں اسپین میں اس کے اندر وہ علی انٹینسٹی اس کی نہیں ہے سالت ایشیا کے اندر سب کانٹیننگ میں اس کی کیا بجائے دیکھیں پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ ابھی بھی موونگ ٹارگٹ ہے ہم اس کے بارے میں جو بھی کہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس کو سیکھ رہے ہیں اس کو جانچ رہے ہیں جیسے جیسے وقت چل رہا ہے یعنی یہ اس میں کوئی ہتمی یا فائنل رائے دینا اس وقت ناممکن ہے لیکن آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ اوبزرویشن ضرور ہے کہ کم از کم اب تک جو اس بیماری کی تیزی ہے وہ وہ نہیں رہی جو کہ بہت سے ممالک میں رہی ہے جیسے آپ نے بتایا لیکن کسی بھی بیماری خاص طور پر جو اپیڈیمک انفیکشنز دیزیز ہوتی ہے اس میں تین معاملات کا انٹرپلے ہوتا ہے ہوسٹ کا یعنی جو شخص ہے انسان وہ انسان کی امیونٹی اس کی اپنی بیگراؤنڈ اس کی عمر اس کی کو ماروڈ کنڈیشنز یہ ساری چیزیں ایک ایسپیکٹ دوسرا ایسپیکٹ جو ہے اس ٹرائنگل کا وہ پیتر جائے یعنی جراسیم کیا جراسیم وہی ہے یا تھوڑی سی حیعت اپنی تبدیل کے یہ جراسیم ہر وقت میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں ہر دفعہ کرتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر داخل ہوتا ہے تو میوٹیٹ اس کی ہر جراسیم کے ایک تھوڑی سی میوٹیشن سپیڈ ہوتی ہے اور اس کی میوٹیشن کی جو شرعہ ہے جو سپیڈ ہے اس کو بھی واش کیا جارہا ہے تو یہ ہر چند ہفتے میں بعد اپنی تھوڑی سی شکل تبدیل کر رہا ہے مجھے کوئی بتارے تھے یہی پر کمانڈ سینٹر میں کہ ڈیفرنٹ سٹرینز سامنے آئی ہیں ایل سٹرین ای بی سی ڈی اور بریکہ میں جو سٹرین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو یہاں سٹرین ہے وہ ڈیفرنٹ ہے میں اس پر اترہا سا قوشن کر دوں ملکل ڈیفرنٹ سٹرینز موجود ہیں لیکن اس کو ہم اس وقت اگر اوور ایمفیسائز یا اوور انیلائز کر دیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں انف معلوم نہیں کیوں کہ پاکستان کے اندر سٹرینز ہیں ان میں چند گنی چونی مثالیں ہیں جو کہ ایکچولی سیکونس اور انیلائز کیے گئے ہیں تو اس انفرمیشن کی اوپر آپ بہت زیادہ بھروسہ کر کے اپنی ساری سٹرینجی اسی کی اوپر بیس نہیں کر سکتے لیکن یہ بات درست ہے کہ سٹرین تو سٹرین ویرییشن ہے بلکہ آپ نے شاید میڈیا میں ریپورٹس دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ جو لیٹر سٹرینج ہیں جو اب ایوالو کر رہے ہیں وہ سکتا ہے وہ زیادہ انفیکشیس ہوں لیکن اس میں ایک انٹرسٹنی چیز ہوتی ہے کہ بساوقات جو زیادہ انفیکشیس ہوتے ہیں نیسیسیریلی وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے لیکن یہ سالی ان کا سپریڈ زیادہ ہے ان کا سپریڈ زیادہ ہے لیکن اس میں چانسز او ڈیتھ ہوتنے نہیں ہیں اور یہ پھر اگر میں کہہ دوں کہ یہ اس وقت ابھی ایک سمجھیں کنجیکچر یہ مفلوزے کی ڈومین میں یہ بات ہے اس کے بارے میں کوئی واضح انفرمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے یہ خیالات ہیں اندازیں ہیں اور کچھ پریلیمنری انفرمیشن ہیں مریض جو شخص ہے انسان جراسین انوارمنٹ انوارمنٹ بھی یہی الٹرابائلٹ لائٹ یہی دھوپ یہی گرمی یہی سرلی اس کا بھی اثر ممکن ہے اس کی اوپر آتا ہوں اب جب یہ تینوں چیزوں کو آپ اکٹھا رکھیں تو پھر شاید یہ ایکسپلین ہو پائے کہ ابھی تک کم از کم اس بیماری میں وہ تیزی نہیں آئی اس طرح کی اموات ہمارے سامنے نہیں آئی جیسے کہ کچھ یورپی یعنی ہمارے ہاں چونکہ آہستہ آہستہ گرمی ہو رہی ہے ویسٹ کے اکثر علاقوں میں بہت تھنڈ تھی ان کی آبادی جو ایفیکٹ ہوئی ہے وہ عمر میں بہت زیادہ ہے ساٹھ سال سے زیادہ وہاں اول ڈیج زیادہ ہے اور شروع وہاں سے ہوا اس لئے پیتوچن میں فرق پڑ گئے یہ سب چیز ہیں یہ سارے بلکل ممکنات ہیں آپ نے عمر کی بات کی ہم نے کیلکولیشن کی کہ اگر ہماری ہمارا جو پاپولیشن سٹرکچر ہے وہ مسار کے طور پر ایٹلی کی طرح یا سپین کی طرح ہوتا تو ہمارے ہاں کتنی امباد ہوتی تو جو ہماری کرنٹ نمبرز ہے اس سے تقریباً ساڑھے تین گناہ زیادہ ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس اتنے لوگ زیادہ ہوتے لیکن ساڑھے تین گناہ سو گناہ نہیں جیسے کہ وہاں حالات چلتے رہے ہیں کوئی نہ کوئی اور ایلمنٹ ضرور ہے کوئی نہ کوئی اور ایلمنٹ ضرور ہے کیا امریکہ میں جو سٹرین ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کیا چین میں کیا یہ شیرنگ ہو رہی ہے پتا چلے کہ وہ سٹرین ہمارا سٹرین کیا فرق ہے لیکن اس وقت انفرمیشن کا فلو تو ایک جسے کہتا ہے سالاب کی مانت ہے اس میں اس کی اوپر پوری نظر رکھنا تقریباً ایون ایکسپرٹس کے لئے مشکل ہو گیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹرولی ایکسپرٹس ہیں ان کو پتا ہے جراسین کا شجرہ اسی طرح بنتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے اور پھر اس کی جو مختلف شاخیں ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک سٹرین میں یہ تبدیلی آئی جنیٹکلی سپیکن وہ تو دھوننی بڑی آسان ہے وہ تو آپ نے سیکونس کیا تو آپ کے سامنے آگیا لیکن وہ جو جنیٹک تبدیلی ہے وہ ایکچولی فیزیکل اس کی کریکٹریسٹکس میں اس کے طور طریقے میں کوئی فرق ڈالتی ہے یا نہیں ڈالتی اور اگر ڈالتی ہے تو وہ کیا ہے تو یہ اس وقت اتنا واضح نہیں ہے کہ یہ دونوں گنس سے میں سٹریٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ WHO وہ سٹرینز ان کو دے جو نویمبر ڈیسمبر میں چین میں سامنے آئی تھی ان کو وہ مل نہیں رہی ہیں انیشل وائرس کے سیمپل جو ڈیسمبر میں ایکٹیف تھا اچھا یہ یعنی انٹرنیشنل اور ملک جو ہیں وہی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ کون سا سپین کس جگہ پریڈومنٹ ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک سپسیفک چیز ڈھونڈ رہے ہیں جس کا ملتے ہیں ہندوستان جس کے بلکل سرکمسینسز ہم سے ملتے جلتے ہیں ایک ہی قوم ایک ہی قسم کی ریس ہے ساوتیشن کیا ہماری ان سے کوئی یعنی انٹرچنج اف انفرمیشن بلکل انٹرچنج اف انفرمیشن دو تین یہاں ویبیل آرز ہوئے ہیں سیمیل آرز ہوئے ہیں جس کے اندر یہاں کے ایکسپرٹس نے وہاں سے بات کی ہے اور بڑے سیمیلر ایکسپیرینسز دیکھنے میں آ رہے ہیں یا جو ہم نے سنے ہیں اور اس میں جو چیز سب سے کامن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹلیسٹ اب تک جو تھی اس کی تیزی اپیڈیمک کی سپریڈ جو تھی وہ اس طرح سے نہیں کی جیسے دوسری جگہ لیکن آج کل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک اضافہ ضرور ہو رہا ہے ہم بات میں اضافہ ہو رہا ہے جیسے کہ آج پہلا دینا جبکہ ایک چوبیس گھنٹے میں فورٹی چالیس یہ ٹرنڈ کیا بڑھ سکتا ہے یہ بڑھ سکتا ہے یہ بڑھ سکتا ہے اب مجھے ابھی یہی پہ کوئی کونفرنس پہ بتا رہا تھا پرسن ریمینز ان نیمڈ کے جو موڈل ہم نے بنایا اس کی سپریڈ کے ابھی تک ہم اس موڈل کے اندر ہیں موڈل ہمارا یہی کہتا ہے کہ بیس پچس تیس تک ہوں گی یہ ایک انوملی ہے فورٹی کی ڈیٹس موڈلز جو ہے نا وہ بڑی کسی نے پیاری بات کہی تھی all models are wrong but some models are useful تو موڈل تو موڈل ہوتا ہے نا وہ ایک اندازہ ہوتا ہے جس میں آپ کچھ انپوٹس ڈالتے ہیں یہ اس کا سٹرینڈ ہے یہ سپریڈ ایسے کرتا ہے اور جگہ ایسے کیا تھا آپ یا اس کو اپیڈیمی لوجک طریقے سے ٹریک کرتے ہیں یا مشین لرننگ کے ذریعے کرتے ہیں تو جو موڈل ہم نے دیکھا اور ہمیں ہمارا موڈل ابھی تک مناسب چلا ہے اس میں کچھ یہ اندازہ تھا کہ یہ سٹیپ آپ بڑی ایوریج پندرہ کے قریب آگئی اس لئے کئی دن یہ تقریبا آسٹن چوبیس ڈیس پر ڈے کے حساب سے رہا ہے آج پہلا دین ہے کہ فورٹی ہے اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ چالیس کی جو کا نمبر ہے کیا یہ سسٹین کرتا ہے یا یہ ایک سٹیٹسٹیکل ایج پروفائل ہمارے ہاں کیا ہے فیٹیلٹی کی ڈیتھ کی ہماری ایج پروفائل اسی طرح ہے جیسے باقیوں نے ڈسکرائب کی جو فیٹیلٹیز اسی فیصد سے زیادہ فیٹیلٹیز جو ہیں وہ پچاس سال سے زیادہ کے عمر میں ہو رہی ہیں سو یہ عام طور پہ ینگ لوگوں میں یہ عام طور پہ ینگ لوگوں میں یہ فیٹل نہیں ثابت ہو رہی تو پیٹرن یا جو اس کا سپریڈ ہے وہ اسی طرح سے ہے زیادہ تر اس میں پچھاتر فیصد کے قریب مرد ہیں میل ہیں جن کی ڈیتھ ہو رہی مگر وہ بھی تھوڑا ریفلیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں یا بہت سی سوسائٹیز میں میلز زیادہ موبائل ہوتے ہیں زیادہ ٹریول کرتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ممکن ہے وہ ڈیزیز ایکوائر بھی زیادہ کر رہے ہیں لیکن یہ گلوبلی بھی دیکھا گیا ہے کہ فیٹیلٹیز نے میل اور ایج اوبر ففٹی یا سکسٹی اور اضافی بیماریاں جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے سانس کی بیماریاں وہ اگر شامل ہوں تو پھر رسک پھوڑا پڑے جاتا ہے اچھا روٹ سب جو فیٹیلٹیز ہمارے سامنے پانچ سو چھپس چھڑے تھے اس میں بچے بھی ہیں کیا کوئی بہت ینگ ہارڈلی ہارڈلی کوئی میرا خیال سے ایک بھی شاید بچا نہیں ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایڈلٹس ہی ہیں اور ایڈلٹس میں بھی ینگ ایڈلٹس بہت تھوڑے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ بیشتر جو تعداد ہے وہ اولڈر لوگوں کی ہے پچاس سے زیادہ کو اولڈر کہتے ہیں اب وہ ایڈلٹس لگتا ہے لیکن یہ کہ ایسے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز میں بتا اور یہ گلوبلی دیکھا گیا لیکن ویسٹ میں تو زیادہ پاپولیشن وہ ہے جو سیونٹی یئرز پلس اور سیسٹی یئرز پلس اس میں بھی اس میں بھی جو بیشتر تعداد ہے وہ ساٹھ سے اوپر یا پھر ستر سے اوپر ہے لیکن ففٹی میں اس کے کہتا ہوں کہ ظاہرہ وہ جو رسک ہے وہ پچاس کے بعد پڑا تھا اچھے روز صاحب ایک تو یہ بھی بہت سننے میں آ رہا ہے ایون ویسٹ میں بھی یہ کومنٹ آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو دیتھ میں شامل کر دیا گیا سٹیٹسٹکس فگر میں کووٹ کہ وہ غالباً نیمونیا سے ہے نومل فلو سے دیتھ ہے کوئی اور سرکمسائنس سے دیتھ ہے تو چونکہ اس وقت ایک پینک ہے خوف ہے تو جس کی بھی فلو ٹائپ سمٹم سے دیتھ ہو رہی ہے یہ کسی کو کمپلیکیشن ہو گئی ہے ڈائیبٹیز کی ہارٹ کی وہ بھی اسی کی خطے میں ایڈ ہوا جا رہا ہے برکہ یہ دونوں طرف خطرہ رہتا ہے اوور لیبلنگ یا انڈر لیبلنگ یہ دونوں ہی خطرات رہتے ہیں اوور لیبلنگ کا مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کسی اور چیز سے دیتھ ہوئی لیکن ساتھ ساتھ وہ کوویڈ بھی ان کے اس میں ڈیٹیکٹ ہو گیا تو پھر وہ کوویڈ ڈیتھ میں اثر اوقات شامل ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ اور یہ بڑا ججمنٹ کال ہوتی ہے رات کے دو بجے یا دن میں یا کسی ایسے ٹائم پہ ایک شخص کی موت ہوتی ہے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ ینگ ڈاکٹر عام طور پہ جو ڈیوٹی کا ڈاکٹر ہے وہ لکھتا ہے اس نے ججمنٹ کرنی ہے جو پہلے دو کالم ہیں اس میں اگر یہ چیز آتی ہے کوویڈ کا ذکر تو پھر وہ یا کانٹریبیوٹری یا ڈیریکٹلی ریزلٹنگ فرام کوویڈ جس کو بولتے ہیں وہ شامل ہوتا ہے تیسرا جو ہوتا ہے کالم وہ عام طور پہ فرو ہی ہوتا ہے وہ پیریفرل ہوتا ہے اب اس کو کیسے بھرتا ہے وہ کیسے تائین کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو نیمونیاں بھی تھا اس کا کوویڈ ٹیسٹ بھی پوزیٹ تھا تھا اس کو پوزیٹیف تھا اس کو سانس میں بھی تقلیف تھی ہاں یہ یہ فیٹ میٹ تھا ہے وہ کوویڈ ہو جاتا ہے اس کے برقصے ایک شخص ہے جس کو خدا نہ خواستہ برنز ہو گئے بالکل کمپلیٹلی فرق یا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا لیکن آپ نے ٹیسٹ کیا تو اس میں کوویڈ شامل تھا اب ظاہر ہے وہ کوویڈ کے خاتے میں نہیں ڈل سکتا ہے یا نہیں ڈلنا چاہیے لیکن جہاں سینکڑوں بھیروں ہسپتالوں میں جگوں میں یہ چیز مختلف لوگ بھر رہے ہوں تو تھوڑی بہت اس میں فرق آ سکتا ہے کہ دیکھنے والا یا اس وقت دیکھنے والا جو ہے اس کو کیسے کلاسیفائی کر رہا ہے اچھا آپ تھے چونکہ میٹنگ میں آپ نے دیکھا کہ جو بلوجستان کے شیف سیکرٹری تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے ہاں کوویڈ کی ڈیٹس جو ہیں کورونا کی وہ انڈر ریپورٹڈ ہو رہی ہیں یہ دوسری سائیڈ ہے یہ اب اس کی جس کو میں انڈر لیبل یا انڈر ریپورٹڈ بول رہا ہوں یہ بھی ممکن ہے لیکن ظاہر ہے میں میٹنگ میں چونکہ کافی اور چیز انڈر ڈسکیشن کی ہیں میں کوائٹلی اب سیپریٹلی پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں اور جو انڈر بھی ریپورٹڈ بھی ہیں اس کو بھی چیک کرنے کا طریقہ ہے فدا نہ خاصتہ ایک ڈیٹھ ہوتی ہے اگر میریز ڈیڈ آن آرائیول بھی ہے تو کم از کم ان کا سیمپل لے لیا جائے ان کی فیملی کی اجازت سے ایک چیز ٹیک سرے کم از کم کر لیا جائے تاکہ یہ تو تائین کر سکیں کہ کیا واقعی کچھ وزن ہے اس بات میں کہ ہم اس کو انڈر ریپورٹ کر رہے ہیں یا یہ ایک خدشہ ہے اچھا ایک اس میں جو بہت بڑی تھریٹ پرسپشن ہے جیسے سی ایم سن نے کہا کہ ٹوینٹی پرسن سسٹم اوور برڈنڈ ہے اور یہ فورٹی پرسن پر جا سکتا ہے یہ کس قسم کر رہے اس کا ایک عام آدمی کو کیسے آپ سمجھائیں گے جو خدشات ہیں ان کے ذہن میں لیکن میرا سسٹم سارا چوک کر جائے گا لیکن ان کی بات اس بلکل بجائے کہ جب آپ آپ کا ہیلکیئر سسٹم پہلے ہی بہت زیادہ ایڈوانس ملکوں کی طرح تو نہیں ہے ہم ایک ڈیویلپنگ ملک کا ہیلک سسٹم ہے جس میں کچھ سٹنس بھی ہیں لیکن بہت ساری کمزوریاں بھی موجود ہیں تو اگر اچانک سے وینٹلیٹرز ہیں پھر ایک مثال کے طور پر تخمینہ ہے کہ ملک میں تقریباً پانچ ہزار وینٹلیٹر ہیں ہر کسی وقت پہ تقریباً دو دھائی ہزار زیر استعمال بھی ہوتے ہیں ہزار دو ہزار دھائی ہزار وینٹلیٹر اس رینج میں اویلبل ہو سکتے ہیں لیکن وہ جگہ جگہ موجود ہیں اب ریال ٹائم میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سا کس جگہ آویلبلیٹی ہے اور کس جگہ نہیں ہے اس کے لیے ایک ڈیشکورٹ بنا ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیشنلی ویزبل کر دیا جائے تاکہ فورن سے یہ انفرمیشن لوگوں تک موجود ہے یہ پروونسز تک موجود ہو تو جس جیس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ٹوئنٹی پرسنٹ برڈن ہے اور اگر یہ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے آپ کی ہیلت کیر سٹاف پہ وہ خود انفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نرسز ڈاکٹرز لگتار انفیکٹ ہو رہے ہیں تو جب وہ انفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ تو پھر ہیلت کیر ورک فورس میں سے دو ہفتے کے لیے نکل گئے اب جب وہ نکل گئے تو نیشنلی ان کی جگہ اور کسی اور نے آ کے جگہ لینی ہے تو یہ بھی ہو سکتا کہ آپ کے پاس مشین اور جگہ موجود ہو سٹاف کی کمی پڑ جائے کسی جگہ سٹاف موجود ہے مشینیں پولی آکیپائیڈ ہیں اور یہ بھی سیچویشن ہو سکتی کہ ایک ہی شہر میں چار ہسپتال فل ہیں اور چار ہسپتال ایسے بھی ہیں جہاں کے جگہ موجود ہیں تو یہ کوڈنیشن کے معاملات اور فل ہونے کے معاملات اور ہیلتھ کے سسٹم پر پریشر یہ سارا میں خضر جز ذکر کر رہے ہیں وہ ساری جیزوں اس میں فٹ ہوتا ہے اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ کومنٹ وہاں پہ ہوا کہ چیف منسل سنج انہوں نے کہا کہ ہوای جہاز اس لیے نہیں چلانا چاہیے کہ جو لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں اس کی ائر کنڈیشننگ کے ویرس سے ایک آدمی بیٹھا ہے تو ستر کو بیمار کر کے نکلے گا اس کے جواب میں ایسا تو عمر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ائر فیلٹریشن سسٹم ہیں پلینز کے وہ اتنے ہی ایفیکٹیو ہیں جتنے کہ ہسپیل کے فینٹریٹر ہیں اس کی کوئی وضاحت کریں گے کیونکہ تو کومن آدمی یہ ہی سمجھتا ہے کہ جہاز میں بیٹھیں گے تمہارے گئے یہ وہ مخصف بلوچستان سے یہ کومنٹ تھا اچھا وہ ایسے ہے کہ ایک کومن پرسیپشن ہے کہ جی ایک جہاز میں بیٹھے دروازہ بند ہو گیا تو بس جوابندر ہواہ ہوئی کی وائی ہے حالانکہ جو جتنے مارڈن جہاز ہیں جن کے پریشرائز گیبنز ہیں اور اتنے الٹرا مارڈن ان کے سسٹمز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہوا انٹیک ہوتی ہے انجن کے طروز کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد یعنی آلٹیٹیوٹ کی اوپر بھی وہ سرٹن نمبر ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں اب یہ کمرہ ہے اس کی ایک کیوبک فوٹیج ہے ہر چند ایئر ایکسچینجز ہوتے ہیں جی جی باہر کے ساتھ ایکسٹرنل ایئر کے ساتھ اچھا اس کا مطلب ہے جو ہوا آپ آپ لندن سے چڑے اور آپ نے لہور آنا ہے تو جو ہوا آپ نے لندن میں جہاز میں بھری تھی وہ نہیں ہے جو لہور اچھا ایسا نہیں ہے ہم تو سوچھتے ہیں ایئر ایکسچینجز پر آور ہوتے ہیں جو کہ اکثر ہسپتالوں کے کمروں میں یعنی اس طرح کے جو جو مارڈن ہسپیٹلز کے جو بلٹ رومز ہیں اس میں اس طرح ایک صرف یہ بات نہیں تو ہنڈر پرسن تو کوئی چیز نہیں ہوتی جی کیا یہ کبھی جہاز کے ذریعے انفیکشن ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے سارز کے دوران پورا یہ اس چیز کو ایویلویٹ کیا گیا کیونکہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا جس میں انفیکشنز ہوئی پھر انہیں دیکھا کہ اس میں کیا بریک ڈاؤنز تھے کیا مسائل تھے جس وجہ سے انفیکشن ہوئی پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جہاز جو تھا وہ ایک جگہ کھڑا رہا اور اس کی ایئر نہیں چینج ہوئی اور یہ کافی دو کئی گھنٹے لوگ بیٹھے رہے لیکن 99% سیچویشنز میں تو یہ جو سارے سسٹمز ہیں یہ آپریٹیو ہوتے ہیں اور یہ آپریٹیو ہونے چاہیئیں لیکن آپ کے سامنے اسی کانفرنس میں ہی بتایا گیا میٹنگ میں کہ بہت سے جو جی سی سی سے جہاز آئے ہیں اس میں سی ایم نیک تھی انہوں نے کہا کہ ستر ستر پرشن لوگ انفیکٹیڈ نکلے جی وہ ہوا ہے وہ عام طور پر جو دوسری فلائٹس ہیں ان میں بہت تھوڑے چی چند گینے چونے لوگ ہی پوزیٹیو ہوتے ہیں لیکن یہ جو یو اے ہی سے فلائٹس ہیں یہ مجھے پتا چلا میرے علم میں ہے کہ اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہوئے ہیں وہ فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں نہیں جی میرے علم نہیں خیال کہ وہ فلائٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں میرے خیال سے وہ جب چڑے ہیں فلائٹ پہ تو آلیڈی انفیکٹیڈ تھے یہ تو دیکھیں یو اے ہی سے تو کتنی تین گھنٹ ہے تین سارے تین گھنٹے کی فلائٹ اس سے زیادہ کی فلائٹ نہیں ہے تو اس دوران میں یہ یہ مفروضہ کرنا ہے کہ یہ ایک شخص کو تھا اور اس سے دوسرے کو گیا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ جلسین ہے آپ پھر اس فوکل پرسن کیا ریکمینڈ کریں گے آپریشن سینٹر کو کیا فلائٹ پی آئی ہے کی جو ڈومیسٹک کم از کم ہیں اسلامباد کراچی اسلامباد لاہور کوئٹا دیکھیں میرا تو انپورٹ سائنٹیف ہے کہ یہ میڈیکل ہوتا ہے اور ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ پھر کلیکٹیب ہوتا ہے انہوں نے باقی تمام عوامل بھی دیکھنے ہوتا ہے میرے حساب سے تو یہ کلیر ہے واضح ہے چیز کہ شورٹ فلائٹس ان مارڈن ایرپلینز سپیشلی اگر آپ نے جو تمام پیسنجرز ہیں ان کو ماسک پہنا دیئیں اور ہینڈ ہائیڈین کیا ماسک ایفیکٹیف ہے دیکھیں ماسک ایفیکٹیف اس حد تک ہے کہ آپ دوسرے کے بچاؤں کے لیے زیادہ ایفیکٹیف ہے اب دو لوگ بیٹھیں ایک خدا نہاستہ خانس رہا ہے یا بولنے کے ساتھ یا اگر اس کے کچھ جو پارٹیکلز ہیں نکل رہے ہیں دروپلیٹس تو کم از کم ماسک اس کو وہیں اندر کو روک لیتا ہے لیکن جراسین کے رکاوٹ میں ہم نے سٹیٹسٹیکل لائکلیہوڈ دیکھنا ہے اعداد و شمار دیکھنا ہے تو جو اعداد و شمار ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں وائرسز تو بسیکلی مایکروسکوپ پارٹیکلز ہیں جی بلکل لیکن وہ دروپلیٹس کے ساتھ ٹریویل کرتے ہیں ان کو بھی کچھ ایک ان کو بھی اپنا جہاز چاہیے ہوتا ہے جو عام طور پر چھوٹا دروپلیٹ ہوتا ہے وہ تو اپنے چھوٹے ہیں کہ وہ ماسک کے تھو بلکل گزر سکتے ہیں اگر وہ بزارتے خود گزر رہے ہوں لیکن وہ بزارتے خود تو نہیں ہوتے ہیں وہ دروپلیٹس کے اندر دروپلیٹس کے اندر ہوتی ہیں اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی جو اسمٹرومیٹک ہے سپوز میں اسمٹرومیٹک ہوں تو میرے صرف سانس کے ساتھ نہیں وہ نکل رہے انلیس کہ میں کھانس ہوں یا کوئی ڈروپلیٹ ہو اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹ ہر سانس کے ساتھ تھوڑے سے ڈروپلیٹس نکلتے ہیں انویزبل انویزبل ماسک پہن لیجئے فردر شانس گھڑ جاتے ہیں تو یہ بلکل بجاہ ہے بات کہ جو جراسین ہے وہ خود سے بزاتے خود ہوائی جاز نہیں ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی وہیکل چاہیے ہوتی ہے اب اس میں بھی دو قسم کے وہیکل تصور ہوتی ہیں ایک ڈروپلیٹ یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جی جی اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو ایک وہیکل چاہیے اس کو وہیکل چاہیے اس کے برقص وہ جو این نائنٹی فائیو ماسک ہیں وہ اگر ٹائٹلی فٹڈ ہو تو وہ جس نے ماسک پہن رکھا ہے اس کو خود این نائنٹی فائیو مارکٹ میں ملی نہیں رہے اور دیکھیں اس وقت این نائنٹی فائیو ہم میں سے کسی کو نہیں پہننا چاہیے سوائے اس کے جو مریض کے ساتھ ڈریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں اس وقت ہم اگر خود این نائنٹی فائیو ڈیپریسٹ نہیں دیکھا جتنا میں نے ان کو آج دیکھا اور انہوں نے بقاعدہ ارتجا کر کے یہ کہا ہے کہ اگر ریلویس کو نہ چلایا گیا مہینے تک تو ہمارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے ہمارے پاس تین لاکھ لوگ ہم پہ ڈیپنڈنٹ ہیں سیلوریز کے لیے پینشنز کے لیے اور ہم جو ہے بلکن بینکرپٹ ہو جائیں گے اور ہم ترخائیں نہیں دے سکتے ایک مہینے سے آگے تو ہمیں تو ٹرینز چلانی ہیں ہمیں بڑا مسئلہ ہے اس میں پھر کیا کریں گے اس میں پھر یہ جو بوجھ اور وزن ہے پھر یہ جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس کے اوپر آتا ہے اس نے ایکسپرٹس کی بات بھی سننی ہے میرے جیسے ان کی سائنس بھی برداشت کرنی ہے شیخ رشید صاحب جہیں ان کی جو پریکٹیکل پرابلم ہے وہ بھی اپنی جگہ بجا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کو طول کر ایک ایک ڈیسیجن لینا ہے جو ان کے خیال سے بیس ایسیجن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایسی سیچویشن میں جو ایکسپرٹس ہیں ہمارا انپورٹ یا ایڈوائیس ایک تو سیچویشن کی ٹروتفل ریپیزنٹیشن کسی سے گھبرانا نہیں جائیے ہم نے سچ بتانا نہیں ریلویز کے حوالے سے آپ کی کیا ریکمینڈیشن ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ دو طرح سے لوگ ریلویز یا کسی بھی ٹرانسپورٹیشن کو رسک سور کرتے ہیں ایک کہ ایک جگہ سے انفیکشن اٹھے گی اور دوسری جگہ چلی جائے گی یہ ایک جنمن بات ہے لیکن اس میں ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں ایک کہ جو پوائنٹ اے ہے اور پوائنٹ بی اس کے درمیان جو انفیکشن کی پرسنٹیج کوئی فرق ہے یا نہیں باقی اگر آپ ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں بہت انفیکشن ہے اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں نہیں ہیں پھر تو یہ بہت واضح سی بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے جیسے چائنا میں انہیں نے اپنی ایک دوری پروونس کو بند کر دیا لیکن جب دونوں جگہ ایک ہی جیسی انفیکشن کی شراح ہو تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ وہ شاید وہ رسک نہیں ہے جیسے میں نے پہلے صورت میں بتایا رسک تو پھر بھی ہے ایک شخص ہے وہ ایک جگہ بیٹھا ہے وہ کراچی بیٹھا اور اٹھ کے گلگت جاتا ہے یہ گلگت بیٹھا اور اٹھ کے کراچی آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چند نئے لوگوں کو ملے اچھا آپ تو انفیکشنس ڈیزیزز کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ نے تو پھر ظاہرہ اس کی پوری ہسٹری پڑھی ہوگی بلیک ڈیتھ ہوگی سیوری فائیف میلی لوگوں کی ڈیتھ ہوگی سپینش فلو سے ملینز پر پیپل ڈائیٹ پھر ہنڈرڈ ملین پھر ایڈز پینڈیمک تھا پھر سارز تھا پھر مرز تھا اس سے اب ہم نارمل لائف کی طرف کیونکہ لوگ لوگ تنگ بھی آگئے ہیں بہت زیادہ تنگ آگئے ہیں اب ہم نارمل لائف کی طرف کیسے چلیں گے دیکھئے جی جتنے بھی سب سے سین اور پردبار اکل مندانہ میں انیلیسس پڑھے ہیں لوگوں کے جو اس عاملے کو میرے سے بہت زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں جو ان کا کام ہی صرف اپیڈیمکس ہے یا جو اپیڈیمکس کو ہی صرف سٹیڈی کرتے ہیں اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں بہت لمبے عرصے تک نیو نارمل جس کو وہ بول رہے ہیں ایک نئی سوچ ایک نیا طریقہ ایک آر اس سے ہمیں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا گلے نہ ملے بغل گیر نہ ہوں ہاں نہ ملائیں سال لیڈ دو آرام سے چل سکتا ہے اور شاید ممکن ہے اچھا سو ایک بھی یہ بات ہے کچھ چیزیں ہمیں ری ایڈجسٹ کرنی ہی پڑیں گی میرے خاص سے کچھ بزنسز کچھ طریقہ کار بدل جائیں گے یہ ہوم ڈیلیوریز ہمارے جیسے معاشرے میں بھی زیادہ شروع ہو جائیں گے میں کل دیکھ رہا تھا لاہور میں گیا تو وہ مارکٹ کے گزرا تو ہر دکان میں ہوم ڈیلیوری کا سٹکت لگایا ہے ہوم ڈیلیوری کو سیف بنانے کے لیے کیا کوئی ریکمینڈیشنز آپ دے رہے ہیں اس میں بھی ہے جی کہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں کم از کم وہ اس دن بیمار نہ ہوں اس دن نہ کھانس رہے ہوں وہ کم از کم کوئی ہینڈ سینٹائزر ہینڈ واشنگ کا استعمال ایک کوئیسٹن آ رہا ہے کہ یہ جو سینٹر ہے جس کو یہ جو کمانڈ اور پریشنل سینٹر ہے اس نے اس پورے کاؤز میں کیسے مدد کی ہے پاکستانی میرے خالصے جی کوارڈینیشن سب سے بڑی بات دیکھ یہ اس وقت سیچویشن یہ تھی کہ پروبنسز ہیں سینٹر فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ کا سسٹم ہے اور چونکہ مور ایلیس ڈیوالڈ سبجیک آل مست انٹائرلی ڈیوالڈ سبجیک تو یہ جو کنیکٹیوٹی کی ان کے درمیان کو خاص نا پہلے بہت زیادہ تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو ایک بفور اور آفٹر کی بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن اب تو یہ تھا کہ ظاہر ہے پروبنسز اپنا ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں ان کے اپنے ڈیزیز مینجمنٹ اور ڈیزیز ریپورٹنگ سسٹمز ہیں تو یہاں ضرورت تھی ہمیں کوئی ایک جگہ ہو جہاں یہ سارا فلو آف انفرمیشن آ رہا ہے تو وہ بیلڈ کیا اور اس کو بیلڈ کرنے میں ہمیں یہ پولیو پروگرام کی مدد ہوئی وہ کیا ہوا پولیو پروگرام وہ ہوا کیا وہ بنا ہوا تھا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا اس کو پڑا پڑا ہم نے استعمال کیا اس میں ساری لیبز کو کنیکٹ کیا تو تمام جو ریپورٹنگ لیبز ہیں وہ اپنے ڈیزیز مینجمنٹ پروونسز تو کمانڈ سینٹر یہ ہے پھر اسے تو پھر کنٹینیو کرنا چاہیے اس کو ڈیزبینڈ نہیں کر دینا چاہیے یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر ہم نے اچھی چیز نکالی تو وہ جو سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول ہے یا سینٹر فور اپیڈیمک کنٹرول ہے وہ ہمیں اس کو ایک پرمنٹ شکل دینے کی ضرورت ہے جیسا کہ امریکہ کا بہت مشہور ایک ہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اٹلانٹا جی اٹلانٹا اور یہ ہمیں انشاءاللہ اس سے ہمیں اٹھنا نہیں یہ اس پروجیکٹ سے اس کی کم از کم خد و خال تیار کر کے اس کو بنا کے اس کا سٹرکچر تیار کر کے اس میں کیا ایلیمنٹس ہیں دیٹیکشن پھر سینٹر پوائنٹ پر اس کا انیلیس سمجھدار دیٹا سائنٹس اپیڈیمنالوجس اس سپیشلٹی کے لوگ وہ اس کو انیلیس کریں دیکھیں ان گرافز کو انٹرپیٹ کریں ریڈرشپ کے لئے اور پھر پروونسز ساتھ کوڈینیٹ کریں کہ آپ کو ہم یہ انفرمیشن دے رہے ہیں آپ اس کے ذریعے یوں بہتر کنٹرول کریں اچھا ایک بڑا امپورٹن قویشن رہی گیا کہ ویکسینز کا جو ٹرائل امریکہ میں چین میں ہوئے بہت سی کمپنیز آفر کرنا چاہتے ہیں جیسے مجھے کسی بریڈش کمپنی نے بتایا تھا کہ وہ ٹری ٹرائل آفر کرنا چاہتے ہیں آپ کو تو وہ اس پہ کچھ ہم نے پروگرس کی ہے جو ویکسین ٹرائلز پہ جی اس وقت کم از کم چند درجن ویکسین کینڈیٹس ہیں ٹھیک ہے لاؤس کاؤنٹ آئی چیک بزنے ٹوئنٹی فائی دنیا بھر میں اور وہ مختلف ٹیکنالوجیز اور مختلف مکتب سوچ یہ فکر سائنسی مکتب فکر جیسے ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ آ رہے ہیں ٹو نیک دی ویکسین اب ظاہر ہے ویکسین اس سے پہلے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ افیکٹیوی ہے کہ نہیں تو پھر ان کو ٹرائلز میں ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ٹرائلز کہاں ہوں گے وہ ٹرائلز کچھ گلوبل ہوں گے کچھ ایک ملک میں ہوں گے کچھ کلیبریٹیو ہوں گے جو ڈھیر سارے گرجنو سینکوش شاید ملکوں میں ہوں یوکی نے یو ایس نے پرمیشنز دی ہیں کلینیکل ٹرائلز ہم نے بھی دی ہیں ہمارے جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے ہاں جی ایک یا دو کلینیکل ٹرائلز کی جو ریکویسٹ آئیوی ہے اور وہ پروسس ہو رہی ہے اور جو ہی وہ جو ویکسین کینڈیڈیٹ ویکسین اس کو بولنا چاہیے کیونکہ ویکسین تو بھی نہیں ہے تو کینڈیڈیٹ ویکسین جب آتی ہے تو اس کو اس ٹرائل میں ڈالا جائے گا دیکھا جائے گا اینلائز کیا جائے گا کہ واقعی ہے کوئی بچاؤ کر رہی ہے یا نہیں اور اگر بچاؤ کر رہی ہے تو پھر وہ دنیا بھر کے لئے کار آمد ہو جائے گا دنیا بھر کے لئے بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا آپ نے سنا پرائیم نیسٹر کے فوکل پرسن ہے کوویڈ نائنٹین کیلئے بہت مفصل بڑی کامپریہنسیو ڈسکیشن ناظرین ہماری جو ایفرٹ تھی نیشنل کمانڈ اور آپریشنل سنٹر کو سمجھانے کی کس کا پروسسس کیا ہے کیسے یہ ایک بہت زبردست پلیکٹ فرم ہے یہ ساری ایفرٹ آپ نے دیکھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا کی ٹیمز کو یہاں پہ آنا چاہیے ایک دن یہاں پہ گزارنا چاہیے کیونکہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روایتی جنگ تو بارڈرز پہ لڑی جاتی ہے یہ ٹیلیویژن کی سکرین سے نظر آتی ہے لیکن اس پینڈیمک اس وبا کے نتیجے میں ایک ایسی جنگ ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں ہر قسمے میں ہر سڑت میں لڑی جا رہی ہے یہاں آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جنگ کی انٹینسٹی کتنی ہے تینکیو سومن